ہی یہ بات کرتے ہیں ہندوستان کی ہندوستان کی ترقی کی اچھے دنوں کی کالے دھن کی بہت چرچہ ہو رہی ہے بہت اپنی سینہ پیٹا جا رہا ہے بہت چھاتی ٹھوکی جا رہی ہے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اتنے دنوں کی پریشانی اتنے دنوں کی پریشانی میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کالہ دھن کس کے پاس ہے اور کالہ دھن رکھنے والے کس طرح کالہ دھن رکھتے ہیں یہ بیچارے معمولی لوگ غریب چھوٹے چھوٹے لوگ جو اپنے روز مرنک کے راشن کے لیے پریشان ہو رہا ہے پھل والوں کے پھل سڑ رہا ہے سبزی والوں کی سبزی سڑ رہی ہے لوگ اپنی دکانیں کھولے بیٹھے ہیں کوئی خریدار نہیں ہے گھروں کے اندر لوگوں کے پاس راشن ختم ہو چکا ہے ادھر ادھر سے پڑوز سے مانگ کے یا ادھار مانگ کے وہ اپنے گھروں میں بچوں کو کھانے کھلا رہا ہے اس کے بارے میں آپ نے سوچا تھا کیا کبھی آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت بہت ڈیڈیکیٹیڈ اور بہت مہارت والی سرکار بتاتے ہو کیا آپ کے ایڈوائزر سے نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ نوٹ کا سائز چھوٹا کیا جا رہا ہے تو یہ پریشانیوں کی ایٹی ایم مشین کے اندر آپ کی کیا پلاننگ تھی آپ کا کیا ہومورک تھا آپ نے کیا تیاری کی آپ لوگوں کو صرف بے خوب بنانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور صرف فائدہ پہنچانے کے لیے پونجی پتیوں کو جو آپ کے پارٹنرز ہیں چونکہ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے مکیش امبانی کو موقع دیا کہ آپ جیو کے برانڈ ایمبیزر بنے ہمارے دیش کا پردان منتری ایک معمولی سی کمپنی کے موڈلنگ کر رہا ہے وہ جیو بیچ رہا ہے آپ نے بلیک منی وہاں کنورٹ کروائی آپ نے امبانیس کے سگے بھنوش کو آر بی آئی کا گورننر بنایا آپ نے بابا رام دیو کو جس کی اوقات نہیں ہے بیس روپے کی آپ اس کو تیس ہزار کروڑ کا آدمی بتا رہا ہو کیوں کیونکہ آپ نے اپنے بی جے پی والے سارے لوگوں کو کہا کہ بابا رام دیو کے ساتھ پیسہ انٹیویس کر دو اور بابا رام دیو کو آپ نے دکھا دیا کہ وہ بیس تیس ہزار کروڑ کا آدمی ہے اس کی اوقات نہیں ہے بیس روپے کی آپ اس کو تیس ہزار کروڑ کا آدمی دکھا رہا ہو کیونکہ سارے بی جے پی والوں کے پیسے اس کے اندر بلیک منی کو آپ نے وائٹ کروائی ہے جواب آپ کو دینا پڑے گا ابھی تو لوگ پریشان ہیں لوگ اس چکر میں چلو آج نہیں تو کل پیسے ملیں گے لیکن وہ دن دور نہیں ہے نائندر موڈی جب تمہارے گھر پر لوگ آئیں گے اور تمہیں باہر کھینچ کر لانے پر مجبور کریں گے اور تمہاری دکھا بوٹی کریں گے تم نے جس طرح ہندوستان کو پریشان کیا ہے ہندوستان کے لوگوں کو اپنے کام دند چھوڑ گے اپنے بیمار بچوں کو چھوڑ گے اپنے گھر کی شادیوں کو چھوڑ گے اپنی دکان چھوڑ گے وہ لوگ بینکوں کی لائن میں لگے ہیں اپنا پیسہ لینے کیلئے اور وہ جو تمام بلیک منی والے لوگ ہیں ان کو تم سوٹ بوٹ کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھاتے ہو اپنے ٹیویل کو کھانا کھلاتے ہو بلیک منی لگ رکھتے ہیں فوراں کرنسی کی شکل میں بلیک منی لگ رکھتے ہیں بحر کے ملکوں میں بلیک منی لگ رکھتے ہیں گولڈ کی شکل میں بلیک منی لگ رکھتے ہیں پروپرٹیز کی شکل میں آپ نے ان کی لئے کیا کیا یہ بichارے چھوٹے موٹے لوگ آگر میں مانتا ہوں کہ کسی کے پاس پچاس لاکھ ایک کرول لپیہ تک بھی ہو سکتا ہے کہ ہو لیکن اس سے کیا ہوگا جو بڑی مشلیہ ہیں آپ نے ان کو پکڑنے کے لیے کیا کیا آپ نے اپنی بلیک منی کا کیا کیا پہلے اس کا جواب دیئے بعد میں لوگوں کو پریشان کیجئے گا آپ جاپان گئے یہاں پر اعلان کر کے ارے بے شرم جاپان جاتے تو وہاں کے لوگوں سے یہ سبق لے کر آتے کہ اگر وہاں کے ایک پرائیم میسٹر کے اوپر بدنوانی کا الزام لگا تھا تو اس نے اپنا ریزگنیشن دیا تھا تم تو ہندوستان کی جڑوں کو کھوکلہ کر رہے ہو تم ان غریب لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ یہ ٹو جی سکیم والے لوگ ہیں یہ ٹو جی سکیم کے لوگ تمہیں لائنوں میں نظر آ رہے ہیں انتظار کرو اس وقت کا جب یہ خاموشی طوفان بن کر اٹھے گی اور پھر تم اور تمہارے چمچے اور یہ میڈیا کے لوگ جو یہ دکھا نہیں رہے کہ لوگ کتنا پریشان ہیں جب لوگ ان کے دفتروں کے اندر گھسیں گے اور ان کو باہر کھینچ کھینچ کے سڑکوں پہ لائیں گے اس دن کا انتظار کرو اس دن کا انتظار کرو اور ابھی تو میں بولا ہوں میری آواز کے ساتھ کروڑوں لوگوں کی آواز ملے گی ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں اگر یہ دیش دروہی میں جاتی ہے بات تو میرا نام ہے مسعود حاشمی میرا موبائل نمبر نائن ہے ڈبل ون نائن ٹو ون نائن ون نائن تم میں حمد ہے تو لگاو مجھ پہ دیش دروہ کا مختمہ چونکہ دنیا جانتی ہے اور تم جانتے ہو تمہارے دل پہ بے ایمانی ہے تمہارے لوگوں کے دل میں چورے کہ تم نے بے ایمانی کا کام کیا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنے کا کام کیا ہے شکریہ